بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں شادو آباد رکھے ویورز آج میں آپ کے ساتھ ویجیٹیبل سپرنگ رول کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں بہت مزے کے بنتے ہیں اور ہیلتھ کے حوالے سے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلیے تو پھر دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس میں چیکن ریشے والا ایک کپ شملا مرچ ایک کپ اس طرح سٹیپس میں کٹی ہوئی لمبی والی گاجر گاجر بھی ایک کپ وہ بھی اس طرح باریک باریک کٹ لی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح یہ دیکھیں اس طرح کٹ نہیں ہے اپنے لمبی والی ہری پیاز ہے ٹو ٹیبل سپون اور انڈے دو بوائل کر کے ان کو باریک باریک کٹ لی ہے چلی سوز ہے ون ٹیبل سپون مائنویز ٹو ٹیبل سپون ٹھیک ہے اب چلییں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شملا بچ کو ہم نے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں شملا بچ پہلے ڈال دیا ہے پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے گاجر گاجر اور یہ میرے پاس ریشے ذرا زیادہ تھے تو میں نے ایک کپ ہی ڈالیں ہیں باقی آپ کی اپنے اکورڈنگ آپ جو بھی جیسے بھی یوز کرنا چاہیے یہ ہری پیاز ڈال دی ہے اور انڈےوں کی صرف سفیدی ہی ڈالنی ہے سفیدی زردین ہی ڈالنی سفیدی کو کٹ کر کے ہم نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ون ٹیبل سپون چلی سوس ڈال دی ہم نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلی گئی اب جائے گی اس میں مایونیز یہ ٹو ٹیبل سپون پیاجر ڈال بھی جا چلو جی یہ بھی جاری ہے ٹو ٹیبل سپون اب اس میں جائے گی نمک نمک آپ میں نے ویسے ڈال دیا تھا یہ کالی مرش ون ٹی سپون کوٹی کالی مرش ون ٹی سپون نہیں ہے ٹیبل سپون ہے اب ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے چلیں جی سارا مکس ہو گیا خوب اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے رول پٹی لے لی اور یہ میدہ میدے میں تھوڑا سا پانی گھول کے اس کو آپ نے لے ہی سی بنا لینی ہے جس سے ہم رول کو ہم جوڑیں گے اس میں ہم نے ڈال لیا میٹیریل ڈالا اس میں سارا یہ دیکھیں میٹیریل بھی آپ اپنے اکاورٹنگ ڈالیں زیادہ بڑے بنانے ہیں یا آپ کو زیادہ پسند ہے زیادہ بنا لیں کم پسند ہے کم پنا لیں اور سپائسز بھی آپ اپنے صاحب سے ہی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسز پسند ہے تو آپ اس میں کوٹی لال مرش بھی ڈال سکتے ہیں ورنہ یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ رولز وغیرہ میں زیادہ مرش اچھی نہیں لگتی یہ اس طرح ہم نے اس کو بند کرنے کے لئے جوڑنے کے لئے وہ میدے کا جو میٹیریل بنایا تھا وہ ہم نے لگا دیا یہ دیکھیں یہاں بھی اس کو لگا دینا ہے یہ لگا دینا ہے اور اس کو بڑے مزے سے پیار سے آپ نے اس کو رول کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھنا کیسے گول مول سب بہترین تیار ہوگیا ہے اسی طرح سارے آپ نے رول بنا لینے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے رول ہمارے تیار ہوگئے اب اس کو ہم فرائی کرتے ہیں ڈیپ فرائی کرنا ہے اس کو فرائی پین میں ہم نے آئل ڈالا ہے آئل کے تھوڑا ہلکا گرم کرنا ہے بہت زیادہ گرم نہیں برنا برنا اس میں ببل بن جائیں گے وہ خوبصورت رول نہیں ہوں گے ہم نے اس میں رول ڈال دیے ایک کر کے بس زیادہ نہیں ڈالیں کیونکہ اس کو پھر پلٹ میں پلٹنے میں آپ کو مشکل ہوگی بس اتنی ڈالیں جتنی آپ کے پاس سپیس ہے اور وہ آرام سے الٹائے جا سکیں تھوڑے سے لائٹ سے براؤن جب ہوں گے تو آپ نے پھر اس کو الٹانا ہے پہلے نہیں اس کو ہلانا آنچ آپ نے در پس میڈیم فلو پہ بنانے تیز نہیں کرنی یہ دیکھو یہ دیکھیں یہ فرائی ہو رہے ہیں آپ اس کو فریز بھی کر سکتی ہیں اور فریز اکٹھے نہیں کرنے ایک ایک کر کے آپ نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے ورنہ یہ سارے جھوڑ جائیں گے جب کوئی مہمان آئے جب آپ کو ضرورت ہو فٹا فٹ نکالو تھوڑا سا اس کو نرم کرو اور فرائی کر لیں یہ ہمارے رول اب بالکل ریڈی ہو گئے ہیں ہم ان کو ایک ایک کر کے نکالتے ہیں آئل اس کا اچھی طرح سے آپ نے ریڈیوز کر دینا یہ دیکھیں جی چلیں جی رول ہمارے بالکل تیار ہیں پلیٹ میں جانے کے لیے یہ آگے پلیٹ میں شام کی چائے کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں یہ مہمانوں کے سامنے تو کمال ہی ہو جاتی ہے کہ ایک جھٹ پٹ سے یہ رول کیسے بنا لیے تو آپ اس کو بنا کے ضرور رکھیں سردیوں کا خاص طوفہ ہے یہ چلیں جی یہ ہمارے رول بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ٹرائی بھی ضرور کیجئے اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ